اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نصار سبتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک دوبائی ٹی وی لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو دوبارہ وزیراعالہ کے عوضے پر بحال کر دیا ہے اس کے علاوہ ان کی کابینہ کو بھی بحال کر دیا گیا ہے گورنر پنجاب نے چودری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا تھا جس پر پرویز الہی اور پی ٹی آئی نے ہلے بہانے کر کے ایڈ ٹالنے کی کوشش کی جس کے بعد گورنر پنجاب نے چودری پرویز الہی کو اور ان کی کابینہ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا جس کے بعد معاملہ عدالت میں گیا اور لاہور ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ چودری پرویز الہی کے جو وقید ہیں وہ نے یہ ریٹن میں دیا کہ وہ اسمبلی کو تعلیل نہیں کریں گے اور گیارہ تاریخ تک وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے جس کے بعد چودری پرویز الہی دوبارہ سے اپنے عوضے پر بحال ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی اور جو چودری پرویز الہی ہیں انہوں کا یہ کہنا ہے کہ گیارہ تاریخ سے پہلے وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے اور اس کے بعد اسمبلی کو تعلیل کر دیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ان کے پاس نمبرز پورے تھے تو وہ عدالت کیوں گے وہ اعتماد کا ووٹ لیتے اور عمران خان کی انسٹیکشن کی روشنی میں جمعہ پنجاب اسمبلی کو تعلیل ہو جانا چاہیے تھا لیکن عمران خان صاحب کا یہ خواب ارلی الیکشنز کا ہے یہ مجھے پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جو اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ان کے پاس آخری سیاسی کارڈ ہے اس کے ذریعے وہ حکومت کو اور اداروں کو پریشرائز اور پلیک مل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا نہ کیپی کے اسمبلی اور نہ پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی اور الیکشنز اپنے وقت پہ اکتوبر 2023 میں ہوں گے اگر عمران خان صاحب سیریس تھے اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے میں تو وہ پہلے ہی اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیتے لیکن اگر پنجاب میں کوئی سیاسی بوران ہے ان کی ایک سیریت نہیں ہے کافلی پہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو کیپی کے اسمبلی میں ان کی ایک سیریت ہے وزیراعلا پی ٹی آئی کا ہے تو پنجاب نہ صحیح کے پی کے اسمبلی کو وہ ڈیزالو کر دیتے ہیں اور اب بطالت کا یہ فیصلہ آنے کے بعد جو اسمبلییاں ڈیزالو کرنے کا معاملہ ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا اور عمران خان صاحب کا جو بیانیاں تھا جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا ہے جس پہ جو فیڈرل حکومت ہے ان پہ پریشر آئے گا اور پھر وہ ارلی الیکشنز آسل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ارحال چودری پرویز الائی کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا اور اس معاملے میں چودری پرویز الائی اور پی ٹی آئی کے یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنے نمبرز پورے کرنے میں کامیاب ہوں گے لیکن اگر ان کے پاس نمبرز پورے ہوتے اور اگر وہ اسمبلیز کو تعلیل کرنے کے لیے سیریس ہوتے تو وہ اعتماد کا ووٹ لے کے جمعہ کو اسمبلیز تعلیل کر دیتے ناظرین ملک کا سب سے بڑا صوبہ جہاں پہ بارہ کروڑ عوام ہے پنجاب وہ پچھلے چھے سے آٹھ ماہ سے سیاسی بوران کا شکار ہے اور تقریباً دو سے تین بار وزیراعالہ تبدیل ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے جو عوام کے مسائل ہیں اور پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان کو ٹوٹلی نظرانداز کیا جا رہے ہیں یہاں پہ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارے جو سیاسدان ہیں ہماری جو سینئر سیاسی لیڈرشیپ ہے ان کی ترجیحات کیا ہیں تو ہمارے جتنے بھی سیاسدانیں خواہ وہ کسی بھی پارڈی سے ہوں آکراس دا بورڈ وہ ان کی ترجیح اقتدار اقتدار اور صرف اقتدار حاصل کرنا ہے نہ ہی اس ملک کو درپیش چیلنجز کی کوئی فکر ہے جیسے سیاسی بوران معاشی طور پر پاکستان بہت ناظر دور سے گزر رہا ہے اس کے علاوہ دشتگردی نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا ہے لیکن جو ہماری سیاسی کیادت ہے چاہے وہ حاصف علی زرداری ہوں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف ہوں یا چود شجاعت یہ جب مل کے بیٹھتے ہیں اور سر جوڑتے ہیں تو ان کا محصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی حکومت کو گرائے جائے یا کوئی اقتدار حاصل کیا جائے اقتدار کی اس جنگ میں عوام اور اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے یا عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں اس طرح کوشش کی کہ جس طرح وہ ابھی پنجاب کی حکومت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوبارہ اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا عمران خان نے اس طرح کوشش کی کہ وہ عوام کے مسائل کو حل کر سکیں عمران خان صاحب نے یہ کہنا ہے کہ جلد سے جلد الیکشنز ہونے چاہیے اور ان کو دوبارہ اقتدار ملنا چاہیے تو خدا نہ خواستہ ملک بھی فالٹ ہو سکتے ہیں سچ یہ ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں اس لئے آنا چاہتے ہیں کہ جو توشہ خانہ اور ڈیفرنٹ قسم کی کیسز ہیں ان پر اگر عمران خان صاحب کو دوبارہ اقتدار نہ ملنا تو ان کے گرد گیرہ تانگ ہوگا اور ان کیسز کے پیشنیزر آگے چل کے ان کو جیل ہو سکتی ہے اور ان کی سیاست دفن ہو سکتی ہے ناظرین اب آخر میں بات کریں گے کچھ آڈیو لیکس کی جو دو سے تین آڈیو لیکس ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی جو کے انتہائی نازبہ ہیں کوئی بھی ذمہ دار شخص اپنے چینل پر وہ آڈیوز نہیں چلا سکتا کوئی بھی عزیز شاہر شخص ان آڈیوز پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہے گا اس کے علاوہ کچھ ویڈیوز کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس عمران خان صاحب کی اسی طرح کی جس طرح کی آڈیوز ہیں اسی طرح کچھ ویڈیوز ان کے پاس آئی ہیں لیکن یہ چند لوگوں کا دعویٰ ہے عمران خان صاحب کی ان آڈیوز نے عمران خان صاحب کو بری طرح ایکسپوز کیا جیسے وہ لوگوں کو ایڈریس کرتے تھے اپنے جلسوں میں اور اپنی میڈیا ٹاکس میں ایا کا نابد ہوا ایا کا نستائن سے وہ اپنی تقریر کا آغاز کرتے تھے اور ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے اور اسلامی ٹچ دے کے لوگوں کے جذبات کو عبارتے تھے لیکن ان آڈیوز کی آنے کے بعد عمران خان صاحب بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح کے کردار کے مالک ہیں اور ایک ایسا شخص کس طرح کسی اسلامی ریاست کا سربراہ ہو سکتا ہے لیکن ان آڈیوز کے آنے کے بعد بھی پی ٹی اے کے جو سپورٹرز ہیں ان میں دو قسم کی آرہا ہے ایک تو وہ لوگ ہیں ان آڈیوز کو سننے کے بعد شرمیدہ ہوتے ہیں کہ ہم کس قسم کے شخص کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہمارا لیڈر کیسا ہے جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ ان آڈیوز کے سننے کے بعد بھی وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ آڈیوز بلکل سچی ہیں اس کے باوجود وہ عمران خان صاحب کو اسی طرح سپورٹ کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے پیار میں اس قدر اندے ہو چکے ہیں کہ ان کو برائی میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ناظرین آجتنا ہی امید ہے کہ آپ کو آج کی ایڈیو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں انٹیل تا نیکس ٹائم اللہ نے گے بان